اگرچہ فلیکس سیڈ جنہی کے ال سی کے بیچ بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں سپیشلی خواتین اپنے ایکس کی کوالیٹی کو اچھا کرنے کے لیے اپنے ہارمونز کو بیلنس کرنے کے لیے اپنی سکن کو بہتر کرنے کے لیے ویٹ لاز کے لیے یوز کرتی ہیں سیڈ سائیکلنگ میں بھی یوز کیے جاتے ہیں کیونکہ بہت اچھا سورس ہیں اومیگا 3 فیٹی ایسٹس کا اور فائبر کا لیکن کہیں آپ غلط طریقے سے فلیکس سیڈ تو نہیں کھا رہے جس کی وجہ سے اس کا فائدہ ملنے کی بجائے آپ کو نقصان ہو رہا ہے فلیکس سیڈ کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے صحیح ڈوز کیا ہے صحیح موسم کیا ہے کن کن کو نہیں کھانا چاہیے اسی چیز پر بات کریں گے میرا نام ہے ڈاکٹر تاہر آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کنٹر انڈکیشنز کی یعنی کہ کن لوگوں کو فلیکس سیڈز السی کے بیج نہیں کھانے چاہیے اگر آپ کو تھائرائٹ گلینڈ کا مسئلہ ہے آپ کو نہیں یوز کرنے اگر آپ الرجیک ہیں آپ نے ایک دفعہ یوز کر کے دیکھیں آپ الرجیک ہیں اس کو الرجی ہے فلیکس سیڈز سے تب آپ نے نہیں یوز کرنے اگر آپ فلیکس سیڈز کھانے کے بعد آپ کے پیٹ میں گیس پلوٹنگ بہت زیادہ ہونے لگتا ہے تب بھی آپ یوز نہ کریں جو پریگنٹ حاملہ خواتین ہیں وہ بھی اپنے ڈاکٹر کے مشہورے کے بغیر فلیکس سیڈز استعمال نہ کریں اور اگر آپ فلیکس سیڈز کو آئل استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہیٹ بالکل نہ کریں اب بات کر لیتے ہیں ڈوز پہ کے کتنے فلیکس سیڈز آپ کھا سکتے ہیں ڈیلی بیسز پہ تو آئیڈیلی آپ ہاف ٹی سپون فل آدھا چمچ چائے کا چھوٹا شروع کریں صبح میں آدھا شام میں پانس سے سات دن تک اس طرح سے یوز کریں اگر آپ کو کوئی کسی قسم کو پرابلم نہیں ہے آپ کی باڈی نے ایڈجسٹ کر لیا ہے تو پانس سے سات دن کے بعد آپ اس کو گریجولی انکریز کر سکتے ہیں اور کہاں تک میکسیمم آپ کو انکریز کرنا چاہیے ایک چھوٹا چمچ صبح میں ایک شام میں آپ میکسیمم یوز کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں کہ فلیکسیٹس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے انگریڈینٹس کون کون سے ہوتے ہیں اومیگا تھری فیٹی ایسیٹس فائبرز اور منرلز تو ہوتے ہی ہیں ون ٹیبل سپون جو فلیکسیٹس کا ہے اس کے اندر فیفٹی فائیو کیلوریز ہوتی ہیں فور پوائنٹ ثری گرامز فیٹ ہوتی ہے ثری گرامز کاربو ہائیڈریٹ ہوتے ہیں اور ٹو گرامز پروٹین ہوتی ہیں اس کے علاوہ ٹو پوائنٹ ایٹ گرامز فائبرز ہوتے ہیں اور یہ جو ٹو پوائنٹ ایٹ گرامز اس کے اندر فائبر ہیں یہ بہت ہی اہم ہوتے ہیں کبز کے لیے کونسٹیپیشن کے لیے بہت ہی ہیل فل ہوتے ہیں آپ کی گٹ کو اچھا کرنے کے لیے گٹ کلیننگ کے لیے لیگزیٹیو ان کا ایفیکٹ ہے آپ کی اندریوں کو صاف کرتے ہیں اور طب میں یہ ماننا ہے کہ اگر آپ کی اندریوں ٹھیک ہیں آپ کا نظام انہزام ٹھیک ہے تو آپ آلموسٹ سیونٹی پرسنٹ ہیل دی ہیں اب فلیکس سیڈز استعمال کرنے کا کھانے کا صحیح طریقہ اور صحیح موسم جان لیتے ہیں ونٹر یعنی کے سردیوں کا موسم بیسٹ ہوتا ہے فلیکس سیڈز کو کھانے کے لیے گرمیوں میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن آئیڈیلی گرمیوں میں آپ کو اس کی ڈوز ہاف کر دینی ہے اگر آپ پہلے ایک چمچ صبح میں ایک شام میں لے رہے ہیں تو آپ آدھا چمچ صبح میں آدھا شام میں گرمیوں میں استعمال کر سکتے ہیں یا اگر آدھا چمچ صبح آدھا شام میں لے رہے ہیں آپ پہلے تو آدھا چمچ ایک ٹائم آپ گرمیوں میں یوز کر سکتے ہیں استعمال کرنے سے پہلے ایک بہت ہی امپورٹنٹ مسٹیک ہے جو آپ نے نہیں کرنی وہ ہے فائٹک ایسڈ فائٹک ایسڈ ہوتا ہے فلیکس سیڈز کے اندر جو کہ آپ کے جسم کے لیے نقصان دے ہیں اس فائٹک ایسڈ کو کیسے ختم کیا جائے اس کے دو فیمس طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ اوور نائٹ فلیکس سیڈز کو بھگو کے پانی میں رکھ دیں صبح ان کو ڈرائی کر لیں فائٹک ایسڈ ان کا ختم ہو جائے گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فلیکس سیڈز کو آپ روست کر لیں لیکن ڈرائی روستنگ آپ نے کرنی ہے روست کرنے سے بھی ان کا جو فائٹک ایسڈ ہے وہ ڈسٹرائی ہو جاتا ہے کیونکہ اگر آپ فائٹک ایسڈ کو ختم نہیں کرتے ایسے ہی فلیکس سیڈز کو یوز کرتے ہیں تو ایک تو یہ بوڈی کے لیے ہامفل ہے دوسرا جو امپورٹنٹ منرلز ہیں لائک آئرن اور زنک ان کی ایبزورپشن نہیں ہونے دیتا فائٹک ایسڈ اور فلیکس سیڈز لسی کی بیچ کو یوز کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو فلیکس سیڈز ڈرائی کیے ہیں یا روست کیے ہیں ان کو آپ گرائنڈ کر لیں اور ان کا پاؤڈر بنا کے رکھ لیں اس کے بعد اس کو سٹور کریں کسی ایر ٹائٹ کانٹینر کے اندر اور ریفریجیٹر کے اندر آپ رکھ سکتے ہیں لیکن سٹوریج پانچ سے لے کے دس دن سے زیادہ آپ نے نہیں کرنے میکسیمم دس دن تک آپ بنایا ہوا پاؤڈر سٹوریج کر سکتے ہیں لیکن دس دن کے بعد آپ دوبارہ سے فریش پاؤڈر بنائیں اور دوبارہ سے یوز کریں تو اس کے اچھے بینیفٹس آپ کو آپ لیں گے تو زیادہ بینیفٹس ملیں گے دودھ کے اندر آپ پاؤڈر کو حل کر کے لے سکتے ہیں آپ باقی جو فود آئٹمز کنزوم کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ شامل کر سکتے ہیں سپرنکل کر سکتے ہیں اوپر سیلڈ کے اوپر آپ ڈال کے لے سکتے ہیں اور ایک اور امپورٹنٹ چیز یہاں پہ کہ جب آپ فلیکس سیڈز لے رہے ہیں یوز کر رہے ہیں تو آپ کو اپنا واتر انٹیک بڑھانا ہے پانی بہت زیادہ یوز کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کے جسم کے اندر جا کے پھول جاتے ہیں اور پانی کو ابزورب کرتے ہیں سپیشلی جب آپ پاورڈر فارم میں یوز کر رہے ہیں تو وہ پانی کو زیادہ ابزورب کرتا ہے اس لئے آپ کو پانی کا استعمال بڑھانا ہے فلیکس سیڈز کے میکسیمم بینیفٹس لینے کے لئے تو اس طرح سے اگر آپ فلیکس سیڈز کو یوز کرتے ہیں تو کون کون سے بینیفٹس آپ کو ملتے ہیں خواتین کے اندر سپیشلی جو اپنے میسل سائیکل کے پہلے پندرہ دن میں فلیکس سیڈز کو یوز کرتی ہیں ایکس کی کوالیٹی کو اچھا کرتے ہیں یہ ہارمونز کے بیلنس کو ٹھیک کرتے ہیں پیریڈ سائیکل کو ٹھیک کرتے ہیں پیریڈ کے اندر اگر کریمپس ہوتے ہیں اس میں ہیلپ فل ہوتے ہیں اور پریگننسی کنسیو کرنے میں بھی ہیلپ کرتے ہیں ویٹ لاؤس میں آپ کی مدد دیتے ہیں گلوئنگ اور ہیلڈی سکین کے لیے بہت ہی ضروری ہیں کبز نہیں ہونے دیتے ہیں کولیسٹرول کو بیلنس کرنے میں ہیلپ فل ہے آپ کی بون ہیلتھ کے لیے امپورٹنٹ ہے ہیلڈی ہارٹ اور ہیلڈی برین کے لیے بہت ہی ضروری ہیں اس کے علاوہ انکنٹرول اگر اپیٹائٹ ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ نے کھانا کب باز کرنا ہے آپ کھائی جاتے ہیں آپ کی بھوک کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ہیلپ فل ہوتے ہیں چینل کو سبسکرائب سرور کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے گا تاکہ ڈاکٹر ہیلپنگ ہیلتھ کی نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں گلے کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا